انڈیا ہمارا بہت اتحاسک اور قریبی دوست ہے اس ریجن میں جو سب سے بہترین دوستی افغانوں کی رہی ہیں وہ بھارتیوں کے ساتھ ہے ہر بھارتی کی دل میں افغانستان کے لیے ایک الگ جگہ ہے اور ہر افغان کے دل میں بھارتیوں کے لیے ایک الگ جگہ ہے افغانستان بہت بڑی کٹن سمیے سے گزر رہا ہے ہماری ریکویسٹ بھارت سرکار سے بھارت کے لوگوں سے یہ ہے کہ اس کٹن سمیے میں اس بوری سمیے میں افغانوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے ہم نے بھارت کو ہمیشہ ایک بڑا باہی مانا ہے ایک بہت اچھا دوست مانا ہے اور اس کٹن گڑی میں افغانوں کو ساتھ دینا چاہیے جو چالیس ملین جو چار کروڑ افغان آج ایک مشکل گڑی سے گزر رہے ہیں ہماری تین چوتھائی لوگ بہت ہی آج ان کو فوڈ کی کمی کا سامنا ہو رہا ہے ہمیں ایک ایسا دیش ہے جس جہاں ہم اپنے آپ کو اگری کلچر دیش کہتے ہیں کہ ہماری جو اگری کلچر پروڈکٹس ہیں وہ کافی حد تک ہم اپنا ضرورت پورت کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ آج ان کو بوک کا سامنا ہے بھارت سے ان کو فوڈ کی مدد بیجی جا رہی ہے تو ہماری ریکویس بھارت سرکار سے یہ ہے کہ افغانوں کے ساتھ وہ سونوں کی اوپر جو پرنسپلز ہیں اور جو ہمارے جو کامن ویلیوز تھے جو جس کے لئے ہم نے پچھلے ایکیس بائیس سال میں کام کیا ہے بھارت نے ہمیشہ افغانستان کو جو تحفے دی ہیں وہ وہ ڈیموکرسی کو ہمارے لئے پارلمنٹ بنایا دانڈبل پرامینسٹر انہوں نے قابل ویزٹ کیا ہمیں ایڈکیشن کی گفت دی ہمیں بھارت نے ڈیولپمنٹ اور بہت زیادہ اچھے پروجیکٹس دیے جس کا ہر افغان جس کو اس کا احساس بھی ہے اور بھارت کو دنواد بھی کہتا ہے لیکن آج جس گڑی سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں بیرونی ہمیں ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہے اور وہ ہیلپ مورل پرنسپلز بھی ہونی چاہیے افغانستان کو اس حالت میں اکیلہ نہیں چھوڑنا ہے بھارت نے بہت پرنسپل پوزیشن اپنایا ہے جتنے بھی اس ریجن میں اور دنیا کے جسی جگہ بھی بھی افغانستان کی اوپر بیٹک ہوتے ہیں میٹنگز ہوتے ہیں اس میں بھارت نے ایک اچھا پوزیشن اپنایا ہے لیکن ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے جو ایک اچھے دوست اور پڑوسی سے کسی کی توقع ہو بورے سمیں میں اس کی توقع ہوئے بھارت سے اور خاص کر اس مسئلے میں جو طالبان کا ڈیپلومیٹ بھارت آنے کی اس کی بات ہے تو میرے خیال میں بھارت کو اتحاس ایک دوستی کو سامنے رکھتے ہوئی آدرشوں کو اور پرینسپلز کو سامنے رکھتے ہوئی ایک ایسی ایک ایسا قدم اٹھانا چاہیے ہوگا جو مثالی ہو اور یہی ہماری بھارت سے امید ہیں بھارت بہت بڑا دیش ہے اور بڑے دیش ہمیشہ اس طرح مسئلوں میں اس طرح کرائسز میں بہت سوچ سمجھ کر اغنام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ای ای امید ہیں کہ بھارت اس مدے پہ اور جو بے وفانستان سے جڑے ہوئے مدے ہیں اس پہ تاریخ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں